پھولوں سے کر لیجئے دوستی پھولوں کے نزدیک جانے سے جہاں صحت کو لاب ہوتا ہے وہیں پھولوں کو گھر میں سجانے سے واسطو دوست دور ہوتا ہے پھولوں کے دھرمک لاب بھی ہیں دوست بنانا بہت آسان ہوتا ہے اور دوست ہمیشہ کام بھی آتے ہیں اگر ہم آپ سے کہیں کہ ایک ایسا دوست بنا دیجئے جو نہ سکایت کرتے ہیں نہ کچھ مانگتا ہے پھر بھی اس کی دوستی آپ کے بہت کام کی ہے تو اب کیا کہیں گے جی ہاں ایسے ہی کام کے دوست پھول ہیں جو آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ واسطو دوست بھی دور کرتے ہیں ان سے دوستی کر لیجئے فائدے ملتے رہیں گے دھرمک لاب پیلے گندے کے پھول کا سمبند برسپتیگرہ سے ہوتا ہے اس کے پریوک سے گیان بیدیا اور آکرسڑ کی پرابطی ہوتی ہے لال گلاب منگل سے سمبند رکھتا ہے اور اس کی خسبو کا سمبند سکر سے ہوتا ہے اس کے پریوک سے پریم آکرسڑ رشتو اور آتمو بسواس کا وردان ملتا ہے لچمی جی کو نیمت گلاب ارپیت کرنے سے آرثک استطی اچھی ہو جاتی ہے کمل کا پھول پویتر اور ارجا میں سروسشت ہوتا ہے اس کا سمبند نو گروہوں سے اور دنیا کی سمسط ارجا سے ہے سیو جی یا کشن جی کی اصطاپنا کمل کے پھول کے آسن پر کریں اس ور آپ کو گروہ روپ میں پرابت ہوں گے گڑھال کا پھول اتینت ارجاوان مانا جاتا ہے دیوی اور سور کی اپاسنا میں اس کا بسیس مہت ہوتا ہے نیمیت روپ سے دیوی کو گڑھال ارپیت کرنے سے سترو اور بیلودیوں سے رہات ملتی ہے سیحت کے بھی ہیں دوست پھول صرف دیوتاؤں کو چڑھانے یا گھر کی سندرتہ بڑھانے کے ہی کام نہیں آتے ہیں اس کے سیحت کو بھی لاب ہیں پھول کو دیکھنے سے من کو پرسندتہ ملتی ہے تناو دور ہوتا ہے اس کے علاوہ پھولوں کے کچھ اپائے بھی آپ کی سیحت کا خیال لگتے ہیں گلاب کی پتیوں کو دودھ میں اُبال کر نیمیت روپ سے پینے پر کبج کی سمسیا سماپت ہو جاتی ہے گلاب کی پتیوں کو دودھ میں پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر نکھار آتا ہے رجانہ نہاتے سمیں گلاب کی پتیوں کا استعمال کرنے سے اس کی خسبو دماغ کو سانت کرنے اور تناو کو دور کرنے میں مدد کرتی ہیں گلاب کی پتیوں کا پرکٹی ایسٹریجنٹ اور انٹی مائکرویل ہوتی ہیں اسی وجہ سے گلاب جل کا استعمال آنکھوں کے لئے کیا جاتا ہے سورج مخی کے پھولوں کو ناریل تل میں ملا کر کچھ دنوں تک دھوپ میں رکھیں اب اس تیل کا پریوگ سریر کی مالیس کے لئے کریں اس کے پریوگ سے توجہ سمندی روگ سماپت ہو جاتے ہیں گڑھل کے لال پھولوں کا پریوگ ڈائیوٹیج اور ہارٹ سمندی سماسیاؤں میں کیا جاتا ہے اس کے لئے اسے پیس کر مصری کے ساتھ کھانے سے لاب ہوتا ہے اس کے علامہ مہلاؤں کے معاصق دھرم کی سماسیہ میں بھی یہ کارگر اپائے ہے چمیلی کی پتیوں کو چبانے سے موک کے چھالے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں مپا چمیلی اور جوہی کے پھولوں کو ناریل کے تیل میں اُبال کر رکھیں اب اس تیل سے سریر کی مالش کریں اس سے سریر میں چوستی بنی رہتی ہے ساتھی اس تیل کو بال میں لگانے سے بال کالے اور ملائم بنے رہتے ہیں واسطو دوست ہوگا دور فینگ سوئی میں پھولوں کو گھر میں رکھنا بہت اچھا مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ گھر میں تاجہ پھول ہی رکھنے چاہیے پیونیوں کا پھول اجادے کی سنس کو ملتا کا انبوہ کراتا ہے پیونیا کے پھول گھر میں لگانے سے سادے جلدی ہو جاتی ہے فینگ سوئی کے انسار آپسی سمندوں کو بڑھانے کے لیے گھر میں پیلے رنگ کے پھول لگانے چاہیے اپنے گھر میں پھولوں کو ہمیشہ لیوینگ روم یا ڈرائنگ روم میں لگانا چاہیے بیڈروم میں پھولوں کو بلکل بھی نہیں رکھنا چاہیے ایسا کرنے سے گھر کے سدسیوں میں بچائنی ہو سکتی ہے اپنے لیوینگ روم یا ڈرائنگ روم میں فریش پھولوں کو لگائیں اس سے گھر میں رکھے پھول اگر سکھنے یا موڑ جھانے لگیں تو انہیں تورند ہٹا دینا چاہیے سکھے پھولوں کو کبھی بھی گھر میں نہیں لگانا چاہیے دھن کی دیبی لچمی کو پرسند کرنے کے لیے گھر کی اتر دسا میں کمل کا پھول سجا کر رکھئے گلاب کے پھول کو گھر میں سجانے سے گھر میں سکاراتمک ارجہ آتی ہے گھر کو سجانے کے لیے صرف تاجہ پھولوں کا ہی پریوک کریں دھنیواد